آج کی ویڈیو میں محبوب کو شادی کے لیے مجبور کر دینے والا ایک ایسا عمل وظیفے کی صورت میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے سامنے والا شخص چاہے جتنا ہی پتھر دل ہے اور چاہے اس نے جتنا ارادہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ نہ تو محبت کا اظہار کرے گا اور نہ ہی شادی کرے گا تو اس عمل کے کر لینے کی وجہ سے اس عمل کی برکت سے وہ شخص آپ کی محبت میں اس قدر مجبور ہو جائے گا اور اس کی حالت ایسے پاگلوں جیسی ہو جائے گی کہ ہر وقت نہ صرف آپ کا نام لتا پھرے گا بلکہ خود زبان سے بول کے کہے گا کہ جب تک میری شادی فلان شخص کے ساتھ نہیں ہو جاتی تب تک نہ مجھے سکون ملے گا نہ ہی مجھے چین ملے گا اس عمل کو نہ صرف شادی کے لیے بلکہ ویسے بھی اپنی جائز محبت حاصل کرنے کے لیے کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اس عمل کے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ زبان سے بیان بھی نہیں کر سکیں گے میرے عزیزو گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر تمام کے تمام عملیات تمام وظائف نوری ہیں یہ قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں آیات کے آداد ہیں بزرگوں کے مجربات ہیں جو یہاں پر دیے جاتے ہیں وہ دوستہ باب جو ان عملیات کو کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں لازمان لازمان چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام کریں گناہ کبیرہ سے بچ کریں سچ بولیں اچھی آداد اپنائیں اور جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے جو اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقہ کے مطابق کریں ان وظائف ان عملیات کو بالخصوص جائز مقصد کے لیے کریں فقط کسی کے ساتھ وقت گزاری کے لیے کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے یا وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر تو لیں گے آپ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں گے لیکن اس سے سامنے والے شخص کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو میرے وہ بہن بھائی جو میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی ایک بار بیٹھ کے سوچیں کہ کیا آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ساتھ ہی میری آپ کو یہ نصیت ہے کہ جب کوئی عمل شروع کریں تو اس کو مکمل کریں جب آپ عمل مکمل نہیں کرتے تو اس کے موقعات آپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے رجعت بنتی ہے پھر کوئی بھی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو پاتا رجعت کا اگر معاملہ ہو جائے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب میں جائیں وہاں پہ سوال جواب والی پوسٹ دی ہوئی ہے اس کو مکمل پڑھیں اسی کے اندر رجعت کا حل بھی میں نے دیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں جو عمل بتا رہا ہوں اس کے کرنے کے لیے بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب ہلکہ ہلکہ سورج نکل رہا ہو ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہو وہ وقت آپ سیلیکٹ کریں کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی آپ کو دیکھے نہیں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کریں پاک صاف اور باوضو حالت میں کرنا ہے بالخصوص بہنوں نے پاکی کا اتمام ضرور کرنا ہے اپنے محبوب کا مکمل تصور رکھیں بالخصوص یہ تصور رکھیں کہ آپ کا محبوب خود آپ کے ساتھ شادی کا اظہار کریں اگر آپ کے محبوب کے علاوہ اس کے گھر والے اس کے رشتدار وغیرہ شادی کے رستے میں رکاوٹ ہیں تو ان کا بھی تصور بنا کے رکھیں اور ایک تسبیح پکڑیں اول و آخر ایک ایک بار آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور تسبیح کے اوپر پہلے آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ وَدُّورِبَتْ عَلَيْهِمْ أَسَائِ مُوسَى وَدُّورِبَتْ عَلَيْهِمْ أَسَائِ مُوسَى یہ عظیمت آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے وَدُّورِبَتْ عَلَيْهِمْ أَسَائِ مُوسَى اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے صرف ستر مرتبہ قرآن پاک کی آیتِ کریمہ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون اس کو تلاوت کرنا ہے اس آیتِ کریمہ کو پڑھتے ہوئے بھی اپنا مقصد اپنا جائز مقصد اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اس عمل کو کر لینے کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی کامیابی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اس عمل کو صرف ایک بار آپ کر لیں کافی ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو کم از کم تین دن لازمی جاری رکھیں وقت وہی ہونا چاہیے جس وقت پہ آپ نے پہلے دن شروع کیا باقی شرائط جو آپ کو بتائی ہیں وہ شرائط وہ ہی رہیں گی جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ خیرات اللہ کے رستے میں غریبوں کو مسکینوں کو ضرور دیں ان سے بھی اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کروائیں عمل مکمل کر لینے کے ایک ہفتے کے بعد آپ چاہیں تو رشتہ لے کے جائیں انشاءاللہ العزیز ہاں ہوگی زیادہ نتائج کے طور پر آپ کا محبوب خود ہی آپ کی طرف رشتے کا پیغام بجوا دے گا اگر آپ کو اس طاقت پر عمل کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھنا ہے تو ویڈسائی پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ